اسلام علیکم ویورس میں سمی اللہ خان ہوں اور میں آپ کو اپنے چینل سمی انجینر میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورس آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے تو یہ میرے پاس ایک گولڈ سٹار کاسٹر پلائزر ہے جینن ہے تو وہ یہ سات ازار وارٹس میں ہے انپوٹ ایک سو دس سے دو سو بیس اور اس کا جو آوٹ پوٹ ہے یہ دو سو بیس وولڈ پورے نکالے گا تو ہم اس سے ابھی پورے گھر کا کنیشن کرنے والے ہیں تو اس پہ یہ تری پن پلک لگا ہوا ہے ایک پن ٹوٹی ہوئی ہے اس کی اس کو آپ اگنور کریں گے تو یہ اس ساکٹ ہے اس سے ہم جہاں پہ آوٹ پوٹ جہاں سے ہم نہیں لیں گے میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ یہ آوٹ پوٹ لیے بغیر آپ پورے گھر کا جہاں سے کنیشن لے لیں گے تو وہ کیسے لیں گے تو پلیز آپ ویڈیو کو پورا واش کریں اس کا کوئی بھی جو سٹیپ ہے سکپ نہ کریں تو اس طرح آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو اس کے لئے تو ہم یہ جہاں پہ تری پن جو پلک ہے وہ یوز نہیں کریں گے تو چلیں اس کو ہم جلدی سے جہاں سے کھول لیتے ہیں اس تری پن پلک کو کھول لیں گے اس کے جو تارے ہیں تیسری تار تو بیسے ٹوٹی ہوئی تھی تو دو تارے ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو ان کو ہم کھول لیں گے آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ تینوں ہی لگی ہوں تو اگر یہ تین تارے لگی ہوں آپ تینوں کو کھول لیں گے اگر دو لگی ہیں تو یہ دونوں کو کھول لیں گے تیسری تار یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ نیچے یہ کٹ ہو گی ہے تو اس کو ہم ابھی باہر نکالیں گے یہ والتار بلو کلا کے جو تار ہے یہ ایکچولی آست کے لیے لگی جاتی ہے تو اسے سے ہم اپنا کنیکشن کریں گے جسے آپ کا پورا گھر جو ہے نا اسٹیبلیزر پہ ہو جائے گا موسیقی 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 ہے یہاں پہ اور ریڈ والی جو تار ہے اسی بریکر میں جا رہی ہے اور بریکر سے ہو کر یہ ریلے میں جا رہی ہے تو ابھی ہم اس آردھ کو جو ہے نا وہ کھول لیں گے جو آردھ کی تار یہاں پہ لگائی گی ہے جہاں پہ سکریو لگا ہوئے تو اس کو ہم کھول لیں گے تو یہ جو تار ہے یہ دیکھیں گے یہ کہاں پہا ہے تو یہ جو تار ہے پہ جا رہی ہے ہم یہ ریلے میں جا رہی ہے جو تار ریلے میں جا رہی ہے ہم نے اسی سے کننیکشن کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ اگر تار ہے غلط لگی تو یہ آپ کا جو سٹیبلیزر ہے وہ جل سکتا ہے تو اس لیے بہت احتیاط سے لگانی ہے یہ جو آردھ والی تار ہے اس کو ہم جہاں سے ہٹائیں گے یہ تار ہٹ گئے یہاں سے تو اس کو ہم ریلے والی تار سے لگیں گے ریلے والی وہ تار جو آوٹ پٹ پہ جا رہی ہے یعنی ریلے سے نکل کر یہ جو آوٹ پٹ پہ ہمیں مل رہی ہے ساکٹ کی طرف جو جا رہی ہے تو اس کو وہاں پہ اٹیج کر لیں گے یعنی اس تار کو وہاں پہ رہنے دیں گے وہ جو آردھ والی تار ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کر لیں گے اور پیچ کو جو ہیں وہ اسی طریقے سے پھر کس لینا ہے موسیقی 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 بریقہ سے جو میں نے فیز نکالا ہے وہاں پہ میں کنیکٹر لگاؤں گا اگر آپ کے گھر میں یہ بریقہ نہیں لگا ہوا تو آپ اس طرح انٹریکٹر بھی لگا سکتے ہیں مطلب جب آپ فیز کو کٹ کریں گے تو دو سیریں نکلیں گے ایک سیرے کے نیچے والے جو گھر کی طرف سیرہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ کنیکٹر لگا لیں گے اس کو بالکل اچھی طریقے سے کس دینا ہے اور جو بلو کلر کی تار جو ہم نے نیچے ارتھ والے جو تار تھی وہ اس کو ہم نے ریلے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اس کو چھیل لیں گے اور اس کنیکٹر میں اچھی طرح سے اس کو فکس کر لیں گے جانی بلو کلر کو گھر کی طرف جو سپلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ہم نے بس میرا مقصد آپ کو ایڈیا دینا تھا اگر آپ کا صورتحال وہاں پہ مختلف ہے تو آپ اس طرح کے کو فالو کرتے ہوئے اس طرح اس کے کنیکٹر کر لیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کنیکٹر کریں گے اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کہ لوزنگ بلکل نہ ہو کیونکہ جہاں کافی ہائی امپیر جہاں سے نکلیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ طرح آپ کی سپار کر جائے پھر کوئی اچھی طریقے سے کنیکٹر لگانے کا مقصد دیجئے کہ آپ کی طرح اچھی طریقے سے اٹیچ ہو جائے یہ ریڈ کلر کی طرح ہم نے بریکر ساتھ اٹیچ کر لیے اگر آپ کے ساتھ بریکر نہیں لگا ہو تو آپ میٹر سے جو طرح آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ ریڈ کلر کی طرح کو اٹیچ کر لیں گے اگر یہ بریکر لگا لیں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ کہیں فارٹ بگر آ جاتا ہے تو وہ ہے بریکر ٹرپ کر جائے گا اتنا اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ لگا لینی ہے اور بریکر کو ہم نے آن کر دیا ابھی ابھی یہ دے سکتے ہیں ہمارا سٹیبلیزر چال ہو گیا ہے یہ دے سکتے ہیں آوٹ پوٹ بلکو دو سو بیس وولٹ آ گیا ہے تو ابھی بجلی پوری ہے کیونکہ اس لیے انپوٹ اور آوٹ پوٹ سیم یہ شو ہو رہا ہے جہاں پہ جیسے بجلی کم ہوگی تو یہ بجلی کو پورا کرے گا اب ہمارے پورے گھر کی جو لائٹ ہے وہ سٹیبلیزر پر یہ سات ازار بارٹ کا سٹیبلیزر جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے تو آخر میں آپ لوگوں سے بجارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ حافظ تک کیلئی اللہ حافظ